نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آدمی دنیا میں کسی کی مشابیت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھائے جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابیت اختیار کرنے سے منع بھی فرمایا اور عملی طور پر کر کے بھی دکھایا کہ مشابیت اختیار نہیں کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوچ کے بھی مخالفت کی ہے حلیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے مکہ کے لوگ درمیان کی مانگ نکالتے تھے بیچ کی مانگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سیدھے کو لے جاتے جان بوچ کے کافروں کی مخالفت کرنے کے لیے اور جب حضور مدینہ تشریف لے گئے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بال سیدھے اوپر کو لے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر بیچ کی مانگ نکالنا شروع کی جان بوچ کے مخالفت کرنے کے لیے اور اسی طرح ایک بڑی اہم مثال جس کا تذکرہ حدیث میں واضح طور پر ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگ یہودی لوگ دس محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے حضور نے پوچھا کہ آپ دس محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو کہنے لگے کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی ہے فرعونی سارے کے سارے ڈوب گئے غرق ہو گئے مر گئے اور ہم دریاء کراز کر کے حضرت موسیٰ کی قوم دریاء کراز کر کے آگے نکل گئی تو اس دن ہمیں نجات ملی ہے اس نجات کی خوشی میں ہم دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں موسیٰ سے کیا نسبت موسیٰ سے نسبت تو ہمیں ہیں لہٰذا ہم دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے اور ساتھ صحابہ کرام کو یہ بھی فرما دیا کہ خالی دس کا نہیں ہم ساتھ نو کا ملائیں گے یا ساتھ گیارہ کا ملائیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابیت نہ ہو جائے اب دیکھیں یہ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے روزہ رکھنا ایک اہم ترین کام ہے لیکن اس کے اندر بھی مشابیت اختیار کرنے سے حضور نے منع فرمایا فرمایا کہ ہم ساتھ نو کا ملائیں گے یا اس کے ساتھ گیارہ کا ملائیں گے تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابیت نہ ہو جائے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم غیر مسلم کی مشابیت اختیار نہ کریں مسلمانوں کے لیے اپنا طریقہ ہے اپنی تحذیب ہے توڑ طریقے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان طریقوں کو اپنائے اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے محرم الحرام کے مہینے میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کاموں میں سنی حضرات بھی ملوث ہیں اگر وہ کام اہل تشیر کرتے ہیں تو اہل تشیر کا مذہب ہوگا وہ کریں اہل تشیر کا مذہب ہے ان کے نزدیک عبادت ہے ہوگی ان کے نزدیک عبادت ہوگا طریقہ ان کا ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں ان کا طریقہ وہ کریں ان کا طریقہ انہیں مبارک لیکن ہم اپنے سنی حضرات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سنی ہو اپنا طریقہ بالکل واضح کرو جب اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں تو پھر اپنا طریقہ واضح کرو اپنا طریقہ بالکل الگ کرو اہل تشیر کے ساتھ مشابت اختیار نہ کرو یا تو واضح طور پہ کہیں کہ ہم اہل تشیر ہیں پھر ان کا طریقہ ہوگا پھر ان کی عبادت ہوگی پھر جو ان کا طریقہ کار ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ تو سارے حضرات جانتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے ہم اپنے سنی حضرات کو یہ کہتے ہیں کہ ان طریقوں سے بچیں ان کاموں سے بچیں کہ جو غیروں کے ہیں غیروں کی مشابت اختیار کرنے سے بچیں محرم الحرام کا مہینہ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے یہ غم کا مہینہ نہیں ہے کہ اس کو سوگ اور غم کا مہینہ سمجھتے ہوئے کالے کپڑے پیننا شروع کر دیں اب کالے کپڑے پینیں گے محرم الحرام کے مہینے میں تو یہ غیروں کے ساتھ مشابعت ہوگی ہم اپنے سنی حضرات کو کہتے ہیں سنی لوگوں کو کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں کالے کپڑے مت پہنے یہ غم کا مہینہ نہیں یہ سوک کا مہینہ نہیں شہادت یہ ایک سعادت ہے شہادت یہ ایک بہت بڑی نعمت اور دولت ہے اس مہینے میں شہادت ہوئی دس محرم الحرام کو شہادت ہوئی حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب دس محرم الحرام پہلے ہی فضیلت کا دن تھا اب اس دس محرم الحرام کو حضرت حسین کی جب شہادت ہوتی ہے اللہ نے اس کو اور فضیلت بخش دی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہو گیا یہ مہینہ رونے پیٹنے کا اور سوک کا مہینہ ہو گیا اس مہینے کو غم اور سوک کا مہینہ سمجھنا بلکل غلط ہے بے شمار ایسے واقعات ہیں کئی صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حضور کی شادی اور حضور کی صحابیات کی شادی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے لہٰذا اس مہینے کو غم اور سوک کا مہینہ سمجھنا بلکل غلط ہے اسی طرح اسی مہینے میں جو حضرات ماتم کرتے ہیں ماتم کرنا ان کا طریقہ ہوگا ماتم کرنا یہ ان کے نزدیک عبادت ہوگی اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اگر اسلام کو اپنایا جائے تو دوسرے حضرات اسلام کی طرف کھیچے چلے آئیں غیر مسلم لوگ اسلام کی طرف کھیچے چلے آئیں یعنی یہ اٹلیکٹیو دین ہے لوگوں کو اپنی طرف کھیچنے والا دین ہے یہ دین فطرت یہ ایسا دین ہے کہ جس کو انسان کی فطرت تسلیم کرتی ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں جتنے کام ہو رہے ہیں اگر اس کو کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا اس نے کہنا ہے بھلا یہ بھی کوئی دین ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں باہر نکلیں اور اپنے آپ کو پیٹیں اپنے آپ کو ماریں اپنے کپڑے پھاڑیں اور اپنا سینہ چاک کریں اور ہر وقت رونا پیٹنا لگا رہے بھلا یہ بھی کوئی دین ہے تو جو دین اسلام کا طریقہ ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا اپنی طرف کھیچنے کا طریقہ ہے اس مہینے میں رونا پیٹنا نوہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مخاری مسلم کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پہ رونا اور اسی طرح میت پہ نوہ کرنا میت پہ چیخنا چلانا یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے حالانکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ یہ اہلِ بیعت میں سے ہیں حضور کے قزن ہیں اور یہ چار بیویوں کے خامند جب شہید ہوئے چار بیویاں چھوڑی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چار بیویاں بیوہ ہی ہیں اب ظاہری بات ہے بہت بڑا صدمہ ہے ان کی بیویاں رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور اس رونے اور چیخنے کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کے موں میں جا کے مٹی دو وہ ایسے چیخ رہی ہیں ایسے اس پہ نوحہ کر رہی ہیں ان کے موں میں مٹی دو حالانکہ وہ اہلِ بیعت میں سے تھے حضرت جعفر اور پھر ایک بہت بڑا صدمہ بھی تھا ایک تو وہ بیوہ ہوئی ہیں اور حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں اصل میں حضور کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات ہی ہیں کہ اس میں ماتم نہ کیا جائے اس میں شور نہ مچائے جائے اس میں چیخہ نہ جائے اس میں چلائے نہ جائے تو ہمارے سنی حضرات کو چاہیے ان چیزوں سے بچیں ہر شخص نے گاڑی میں نوحے لگائے ہوتے ہیں وہ لگائیں وہ لگائیں ان کا طریقہ ہے لیکن سنی حضرات کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بلکل دور رہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے